کہ کوئی بھی میری زندگی چاہے اس کا تعلق میری ذات سے ہو میرے ایسنس سے ہو چاہے میری صفات سے ہو چاہے میرے اعمال سے ہو میں ان تینوں لیولز پر تینوں مقامات پر میں اپنے اندر اس احتیاج کو اور فیل کرتا ہوں کہ میں محتاج ہوں تو یہ جو محتاجگی کا احساس ہے وہ ایک نبی میں اور ہوتا ہے امام میں اور ہوتا ہے اور ہم میں اور ہوتا ہے ہم بہت سی جگہ پر اپنی زندگی میں جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن ایک نبی اور ایک امام اس کو اپنی ذات کا اپنی احتیاج کا اور اپنی نیٹ کا جو ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے تو جب ہم عبودیت کے اوپر ہم نے بات کی کہ عبودیت جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے بندگی کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم ہونا ہے اور جب عبد ہے ایک شخص تو عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اپنی ذات میں یعنی کچھ بھی نہیں یعنی ایک ریل سینس کے اندر میں اپنے آپ کو جب کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر بھی میرے دل کی گہرائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں لیکن جب ایک نبی اپنے آپ کو جب ہمارے پیغمبر نبی اکرم اپنی ذات کو عبد سمجھتے تھے تو وہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں ان کے اندر یہ احساس تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی تو تصمیم ہونا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا تو جب آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ جو عبودیت کا مقام ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کمال کے مراحل کو تیہ کرنا شروع کرتا ہے جو پرفیکشن کی سٹیجیز ہیں انسان ان سٹیجیز کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر اللہ جو ہے جب کوئی حقیقی معنی میں عبد بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پرورش کا ذمہ خود لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسن طریقے سے بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ان کی اپنے ہاتھوں سے تربیت کی یعنی اللہ تعالیٰ خود تربیت کا ذمہ لیتا ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جب قدم قدم پر اللہ خود کسی کی تربیت کا جو ہے وہ ذمہ لے لے چونکہ ماہ مبارک رمضان کی ہم ان شبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں آج کی جو رات ہے آج کی جو شب ہے بڑی اس کی فضیلت ہے شب قدر اس کو کہتے ہیں بہت اس کی اہمیت ہے آج کی رات دعا اور مناجات کی رات ہے آج کی رات استغفار اور توبہ کرنے کی رات ہے اور پھر شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اور یہ راتیں یہ انسانیں کامل کی راتیں ہیں تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسی موضوع کو آج میں تھوڑا سا جو ہے وہ مربوط کروں خود عبودیت کا اور دعا کے ساتھ کہ چونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب ہم عبودیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس منزل پر آ سکتے ہیں کہ جو عبودیت کی منزل ہے تو دعا جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دعا کا جو پریئرز ہیں جو سپلیکیشنز ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عبودیت سے ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا آغاز میں وہ دعا اور عبودیت ہوگا تو دعا کی حقیقت کیا ہے اور دعا ہے کہ جو آپ کی عبودیت کو سٹرینٹھین کرتی ہے یعنی اگر آپ کے اندر عبودیت کا کوئی لیول ہے اگر آپ اللہ کے سامنے تسلیم ہیں اگر آپ یہ احساس ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں آپ اللہ سے ہر لمحہ اور ہر آن اللہ سے وابستہ ہیں اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اور انعیات ہم سے ہٹا دیں تو ہم نابود ہو جائیں گے تو دعا آپ کے عبودیت کا جو بھی لیول ہے وہ اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے وہ اس کو مضبوط کرتا ہے جتنا آپ دعا کو سمجھیں گے اتنا آپ کی عبودیت کا مقام جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے ہائیسٹ لیول جو ہے پرفیکشن کا وہ وہی مقام عبودیت ہے آپ کتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائیں جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے کتنے محتاج ہیں آپ کو اپنی محتاجگی کی معرفت حاصل ہوگی جتنا آپ اللہ تعالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو جب انسان عبودیت نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا وہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے مثلا فرض کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عبودیت کا جو ایک منیمم لیول ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے یا اگر فرض کریں کہ ایک منیمم لیول تو تقریبا ہر مسلمان کا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک عبودیت کا پہلو اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہائر سٹیجز ہیں عبودیت کی ہم اس کی طرف کیوں نہیں ہیں تو اس کا وہ کس چیز کا نتیجہ ہے اس کی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدم عبودیت یعنی عبودیت کا نہ ہونا یا عبودیت کا بالکل انیشیل لیول پر ہونا اور عدم ارتباط با خدا یعنی اللہ سے ہمارا رابطہ نہ ہونا پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہمارا اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے اور ہماری جو کنیکٹڈ نیس ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارے عبودیت کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا دعا جو ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے رابطہ خائم کرتے ہیں ہماری جو اللہ سے کنورسیشن ہے ہماری جو اپنے رب سے جو ہمارا تعلق ہے جو ہماری وابستگی ہے جو ہمارا رابطہ ہے جو ہمارا ارتباط ہے وہ دعا کے توسط سے ہی ہے یہ دعا میں خود نماز روزہ نماز بھی آجاتی ہے اس کے اندر تو اس لحاظ سے یہ اہم چیز ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم لولا دعاؤکا سورہ فرقان جس کی ہم تفسیر کا آغاز کر رکھیں انشاءاللہ جب آپ اس کی آخری آیت پر پہنچیں گے تو یہی وہ آخری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکا کہ اے رسول تم کہہ دو ان کو بڑی قرآن مجید کی بڑی ڈیپتھ ہے اس آیت کے اندر اور بڑا اہم پیغام ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر تمہاری زندگی میں دعا نہ ہوتی اگر تمہاری زندگی میں سپلیکیشن نہ ہوتی اگر تمہاری زندگی میں پریئرز نہ ہوتی تو میں تمہارے بالکل تمہاری کیر ہی نہ کرتا تو اگر تمہاری کوئی قدر و منزلت ہے اگر تمہاری کوئی ویلیو ہے اگر تمہاری کوئی اہمیت ہے تو وہ اس لیے ہے کہ تم دعا کرتے ہو اور اگر یہ دعا کا پہلو نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی جو ویلیو ہے تمہاری میرے نزدیک نہیں ہے تو دعا کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھ نہ کیونکہ جتنا ہم دعا کی حقیقت کو سمجھیں گے اتنا ہی ہمیں عبودیت کا اندازہ ہوگا اتنا ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دعا اور عبودیت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے تو دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ مادی اور معنوی میٹیریل اور سپریچول آپ کی کچھ نیڈز ہیں آپ کی سائیکلوجیکل نیڈز ہیں آپ کی فیزیکل نیڈز ہیں تو جو نیڈز ہیں ہماری جو ہماری احتیاجات ہیں ان کو ہمیں معلوم ہے کہ کبھی وہ مادی ہوتی ہیں وہ دنیا بھی ہوتی ہیں کبھی وہ روحانی ہوتی ہیں لہٰذا اس احتیاج کو فرض کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ جو یعنی آپ گویا اس کی پناہ لیتے ہیں آپ اس کو اپنے لیے شلٹر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہی آپ کا سہارا ہے تو آپ احتیاج پہلے محسوس کرتے ہیں اس احتیاج کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف جو آپ کے لیے پناہ کا باعث بن سکے جو آپ کو پناہ دے سکے جو آپ کو مدد احتیاج کو آپ کے پورا کر سکے تو اس طرح سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے ہم کسی ایسے کے پاس نہیں جاتے کہ جس کے پاس خود دینے کے لیے کچھ نہ ہو جو خود محتاج ہو ہم اس کے پاس نہیں جاتے اسی طریقے سے ہماری سپریچول نیڈز ہیں سپریچول نیڈز کا لیول جو ہے وہ ڈیپر لیول ہے بعض لوگوں کو سپریچول نیڈز اس حد تک فیل نہیں ہوتی کہ جس کے لیے وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں ہم نبی اور رسول کی طرف رجوع کریں ہم جو ہے وہ کسی دین اور مذہب کا سہارا لیں اس لیے کہ ہماری وہ سپریچول نیڈ ہی نہیں ہے ہمیں اگر کوئی سپریچول نیڈ ہے بھی تو وہ ہماری اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہے لیکن سپریچول ڈسٹریس جو ہے جب انسان اس سے گزرتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں سفر کرتا ہے جب انسان کو بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو تب اس کو سپریچول نیڈ کا زیادہ احساس ہوتا ہے تب اس کو فطرتا اس کی فطرت پکار پکار کر اس کو یہ کہتی ہے کہ اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے نہ کوئی ڈاکٹر اس کی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی سرجن اس کی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی سائکولوجسٹ اس کی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے اس کو مرنے سے اور ہلاکت سے بچا سکتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی فطرت پکار پکار کر اس کو یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی ہستی اس کائنات میں موجود ہے ایک ایسی خالق کے کائنات ایک ایسی قدرت کا سرچشمہ اس کائنات میں موجود ہے کہ جو انسان کی مدد کر سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ spiritual need ضروری ہے تو دعا کی حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں کہ دعا کی حقیقت اور عبودیت کی حقیقت ایک ہی ہے عبودیت کا تعلق بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اور دعا میں بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا تو دعا کے اندر جو ہے وہ انسان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے جس چیز کی آپ دعا کرتے ہیں تو دراصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس چیز اس کو نہیں رکھتا مجھے اس کی ضرورت ہے اور میرے پاس نہیں ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور تو دراصل ہم یہ سمجھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ غنی بزاد ہے یعنی ذاتاً اللہ تعالی غنی ہے اللہ تعالی ذاتاً جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی ذاتاً جو ہے وہ رچ ہے اور ہم جو ہیں وہ ذاتاً جو ہیں وہ فقیر ہیں یعنی فقیر بزاد یعنی ہم جو ہیں وہ اگزسٹینشل پاورٹی کے حامل ہیں تو اگر یہ ہماری دعا ہے ہمارا یہ احساس ہے کہ اللہ غنی بزاد ہے اور ہم جو ہیں فقیر بزاد ہیں اور اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے تو یہی وہ دراصل جو ہے وہ دعا کی حقیقت ہے دیکھیں ہم خلوص کی بات کرتے ہیں اخلاص کی بات کرتے ہیں دیووشن کی بات کرتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور اگر ہماری عبادت میں اخلاص نہیں ہے خلوص نہیں ہے یا تو وہ باطل ہو جائے گی یا وہ اس لحاظ سے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی گی اس کی اہمیت باقی نہیں رہی گی کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے لہٰذا عبادت میں خلوص کا ایک مطلب ہے کہ جس پر کسی اور موقع پر بات ہوگی لیکن دعا کے اندر بھی خلوص کی ضرورت ہے صرف خلوص جو عبادت کا ہے یعنی نماز میں خلوص جیسے اس خلوص میں اور جو دعا میں خلوص ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اندر خلوص موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف حقیقی معنی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے فکری لحاظ سے بھی عقلی لحاظ سے بھی انتلیکچولی بھی سپریچولی بھی بائی ہارٹ بھی اللہ تعالیٰ کو غنی بزاد سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی ہے کہ جو میری مدد کر سکتا ہے اس کائنات میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تو یہ دعا کے اندر خلوص جو ہے اگر یہ خلوص آپ میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں کہ اگر دعا کے مقام پر ہم خلوص کی منزل میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی غنی بزاد ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اسطلاح ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ انقطاع اللہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی باقی جو کوئی بھی غیر خدا ہے اس سے آپ منقطع ہو جاتے ہیں یعنی اس کو آپ اپنی زندگی میں پھر انڈیپینڈنٹ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ مستقل سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کسی اور کو غنی بزاد سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ آپ دنیا میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لیتے ہیں اپنے دوستوں پر انحصار بھی کرتے ہیں لیکن آپ کی توجہ اس کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے جو طاقت اور قدرت کا اصل سرچشمہ ہے چونکہ آپ کی توجہ اس کی طرف ہے لہٰذا آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں انقطاع الاللہ اگر دعا میں آپ کے خلوص پیدا ہوگا تو خلوص کے نتیجے میں آپ کی معرفت ڈبلپ ہوگی اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی ذات غنی بزاد ہے اور کوئی غنی بزاد نہیں ہے کوئی ذاتن غنی نہیں ہے کوئی ذاتن غیر محتاج نہیں اس کے نتیجے میں جو غیر خدا ہے جو مخلوق خدا ہے اس کے بارے میں جو آپ کی جو پرسیپشن ہے اور آپ کا جو ورلڈ ویو ہے آپ کی جو اپروچ ہے وہ بھی آپ کی تبدیل ہو جائے گی پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ اور صاحب اختیار نہیں سمجھیں گے پھر آپ اس کو آپ مالک نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کانٹیکسٹ میں اس کی طاقت اس کی خدرت وہ جس کو طاقت دیتا ہے جس کو خدرت دیتا ہے جس کو صلاحیت دیتا ہے جس کو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں جو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہی اللہ ان نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے وہی اللہ جو مال کے ذریعے سے کسی کو عزت دیتا ہے وہی اللہ اسی مال کے ذریعے سے اس کو بے عزت بھی کرنا جانتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم خلوص کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم دعا کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہ ہماری جتنی ہمارے اللہ سے ہماری معرفت زیادہ ہوگی اللہ سے ہمارا رابطہ زیادہ ہوگا پہچان زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کی حقیقت اس کا غنیب ذات ہونا اور دعا میں ہمارے جو سپریچوالٹی ہے دعا میں جو ہمارے طاقت ہے دعا میں جو ہمارے خلوص ہے وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی تو کس لیے کہ تم جس سے مانگتے ہو تم اس کو پہچانتے نہیں ہو تم جس سے مانگتے ہو جس سے دعا کرتے ہو تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے جب تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے تو پھر تمہاری اسی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ جو اندرونی احتیاج ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ دعا سے ہے اور پھر ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُوءِ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مسترب قلوب کی بات کرتا ہے وہ قلوب کے جو جو ڈسٹریس فل ہارٹ ہے اگر ہمارا ہارٹ مسترب ہے تو یہ جو استراب ہے یہ بھی دراصل ہماری احتیاج ہماری نیڈ ہماری وَلْنَرِبِلِيْتِي اسی کی مینیفیسٹیشن ہے استراب ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْتَر اللہ کہتا ہے تم مستر ہوگے تم مسترب ہوگے تمہیں جب پتا چلے گا دل کی گہرائیوں سے کہ تمہیں آج خدا کی ضرورت ہے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ ہی صرف ہمارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تمہارا جواب نہ دوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ ریسپونڈ نہ کروں تو اس لحاظ سے دعا کی حقیقت کو سمجھنا اور دعا کا ربوبیت کے ساتھ اور دعا کا جو ہے وہ ایک براہ راست تعلق ہے ہم نے کل ربوبیت کے اوپر بھی بات کی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے جب پوچھا کہ مولا عبودیت کس کو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ عبودیت ایسا سبسٹنس ہے کہ جس کا باطن جو ہے وہ ربوبیت ہے یعنی جتنا آپ عبودیت کی منزل پر جائیں گے اتنا ہی آپ میں شان پروردگار آپ میں پیدا ہوگی شان ربوبیت آپ میں پیدا ہوگی اللہ کی صفات آپ میں پیدا ہوگی ہم نے کل ایک مثال دی کہ شان ربوبیت کیا ہوتی ہے شان ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ اگر عبودیت کی منزل پر انسان آ جائے تو اس کے نتیجے میں جیسے اللہ صاحب اختیار ہے جیسے اللہ نے اس کائنات کو پوزیس کیا ہے جیسے اللہ اس کائنات کا سسٹینر ہے جیسے اللہ تعالی نے اس کائنات کو خلق بھی کیا ہے اور اس کائنات کو باقی بھی رکھا ہوا ہے ہر لمحہ اور عرآن جو ہے اللہ تعالی اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالی کی صاحب اختیار ہونا ہے اور ہمارے صاحب اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنی زبان پر کنٹرول ہونا ہمارا اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہونا ہمارا اپنے کانوں پر کنٹرول ہونا ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ہونا ہمارا اپنے غصے پر کنٹرول ہونا ہمارا اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول ہونا یہ کنٹرول چونکہ ہمارے اندر نہیں پائے جاتا لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چونکہ شان ربوبیت ہمارے اندر نہیں ہے اور وہ تب آتی ہے جب عبودیت دوسری مثال شانِ ربوبیت کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب قرآنِ مجید میں یہ دعا کہا جاتا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو کہ قُلْ رَبِّ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو کہ پروردگارہ تو میرے والدین پر اس طرح سے رحم کھا اس طرح سے اپنی رحمت بھیج کہ جس طرح سے بچپن میں وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب بالکل آپ دیکھیں کہ اے خدا میں بچپن میں آجس تھا میں بچپن میں لاچار تھا میں بچپن میں ولنربل تھا لیکن میرے ماں باپ کو تو نے ربوبیت کی شان عطا کی اور انہوں نے رب بن کر میری پرورش کی جس طرح ماں باپ جو ہیں ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں جس طرح ایک ماں جو ہے راتوں کو اٹھ کر اپنے بچے کی تکلیف کا احساس کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے اور اپنے دکھ اور درد کو بھول جاتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کی پرورش کرتا ہے اس کائنات جس طرح ایک ماں اور باپ جو ہے بچے کی ہر ضرورت اس کے لیے اہم ہوتی ہے ماں اور باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے میں کیا چیز پوٹنشل ہے کس چیز کی طاقت ہے کس چیز کی صلاحیت ہے کس چیز کی پوٹنشل ہے لہٰذا اسی اعتبار سے بچے کو گروہ کرتے ہیں اس کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اس کے مسائب کو سمجھتے ہیں اس کے گریے کو سمجھتے ہیں اس کی مسیبتوں کو سمجھتے ہیں اس کی بیماری کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو پرورش کے جو ہمارے لئے محول کی ضرورت ہے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم جب اپنی اور پھر جب ہم گریہ کرتے ہیں جب ہم اپنی مسیبت کو بیان کرتے ہیں جب ہم اپنے مسائب کو بیان کرتے ہیں جب ہم اپنی مشکلات کو بیان کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رسپاؤنڈ کرتا ہے کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو رسپاؤنڈ کرتی ہے اور ماں اس لیے رسپاؤنڈ کرتی ہے کہ اس بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنی آجزی کا اپنی لاچاری کا اور اپنی ونرئیبلیٹی کا چونکہ ماں کو بھی یہ احساس ہے کہ بچہ کس احساس سے اور کس کرب سے گزر رہا ہے لہٰذا اگر انسان بھی اس طرح سے دعا کرے کہ اس کے قلب میں استراب ہو اس کے قلب میں یہ احتیاج ہو اور یہ شعور ہو کہ صرف اللہ ہے کہ جو اس کی مشکل کو دیکھ رہا ہے صرف اللہ ہے کہ جو اس کی مسئبت کو سمجھتا ہے صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو وہ پینفل لائف سیچویشن سے گزر رہا ہے کہ جو انسان کو کمفرٹ پروائیڈ کر سکتا ہے جو انسان کو ٹرینکویلٹی عطا کر سکتا ہے جو انسان کو اتمنانِ قلب عطا کر سکتا ہے لہٰذا ہماری یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں بہت ضروری ہے یہ شب دعا کی رات ہے مناجات کی رات ہے اور انسانِ کامل کی رات ہے ہمارے اعمال ایک انسانِ کامل کے حضور میں پیش ہوں گے ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے اور یہ شب شبِ احیاء ہے رات کا احیاء نہیں بلکہ احیاء وہ ہے جو ہماری ذات کا ہے ہمارے نفس کا ہے یہ جو احیاءِ شبِ قدر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے رات کو احیاء کرنے کا کیا مطلب اس کا تو کوئی مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے سے ہم نمازوں کے ذریعے سے ہم استغفار کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی احتیاج کو جو ہے وہ بیان کریں اور پھر ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اپنی تربیت کر سکیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس سے فیض حاصل کر سکیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور جتنا زیادہ ہمارے پاس آمادگی ہوگی ہمیں شب قدر کے فلسفے کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جتنا ہمارے پاس آمادگی ہوگی جتنا ہمارے پاس ریڈی نیس ہوگی جتنا ہمارے پاس ہم پریپیرڈ ہوں گے جتنی ہم آئندہ کے لحاظ سے ہم کومیٹڈ ہوں گے اتنا ہی شب قدر سے ہم بینیفٹ حاصل کریں گے اتنا ہی ہم شب قدر سے بہرب مند ہوں گے شب قدر سے سب لوگ ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھاتے ایک جیسا سپریچول فوڈ نہیں ہے یعنی آپ اگر کسی جگہ پر دعوت میں جاتے ہیں تو جب کھانا تخصیم ہوتا ہے تو ہر شخص کو ایک جیسا کھانا ملتا ہے ہر شخص کو ایک جیسا فوڈ ملتا ہے لیکن سپریچول فوڈ ہرگز ایسا نہیں سپریچول فوڈ کا تعلق آپ کی اپنی ریڈینس سے ہے سپریچول فوڈ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنی تیاری سے ہے آپ کی آپ کی اپنی کمیٹمنٹ سے ہے آئندہ کے لحاظ سے آپ کیا کمیٹ کر رہے ہیں اور ماضی میں جو آپ نے کیا اس پر آپ کتنا نادم ہیں یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں شب قدر میں یہ جو سپریچول فوڈ ہے یہ جو روحانی غزہ ہے یہ ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بھوک کو دیکھے گا ہر ایک کی پیاس کو دیکھے گا جیسے میٹیریلسٹیکلی جو ہے جو شخص زیادہ پیاسا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے پانی دیتے ہیں جو شخص زیادہ بھوکا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے کھانا دیتے ہیں شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھوکا کون ہے زیادہ بھوکا کون ہے زیادہ پیاسا کون ہے جس میں زیادہ تشنگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو روحانی غزہ عطا کرے گا تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ شب قدر کے اندر جو ہے ہمیں اگر کچھ ملنا ہے تو ہمیں اسی وقت ملے گا کہ جو ہماری جس طرح ہم پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو جو ہماری جو ہے وہ ریڈی نیس ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس حدیث ہے اور روایت ہے اس روایت کے الفاظ بڑے امپورٹن ہیں اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ آواز دیتا ہے اب آپ دیکھیں یہ کتنا انسان کے لیے ایک سپریچول ہیپی نیس کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس ماہ میں ہزار مہینوں سے بہتر جس کی عبادت ہو یعنی اگر اس رات میں آپ عبادت کرتے ہیں حتی ساری رات بھی عبادت نہیں کرتے کسی ایک پہر میں آپ عمال انجام دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی سال کی عبادت کا آپ کو اس کا ثباب دیتا ہے یعنی آپ جو سفر آپ نے آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے کسی جگہ جو ٹریول آپ نے اسی سال میں کرنا ہے اویلیبل جو آپ کے پاس سرکمسٹانسیز ہیں اور جو ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں اور اس میں بھی آپ وہ سفر جو روحانی لحاظ سے جو عبادات کے لحاظ سے جو سپریچول دیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ہماری پرفیکشن کے لحاظ سے جو ہدف خلقت سے قریب ہونے کے لحاظ سے ہمیں جو اگر ہم اسی روٹین میں چلتے رہیں تو ہمیں اسی سال تک ہمیں سفر کرنا پڑے گا اسی سال تک ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا پھر کہیں جا کے ہم اس مقام تک پہنچیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اللہ کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی رات میں اتنے طویل سفر کی ہمیں جو ہے وہ نعمت عطا کرتا ہے ہم یہی سفر جو اسی سال میں تیہ کرنا ہوتا ہے ہم یہی ایک رات میں ہم تیہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کیا اس سے بڑھ کر کوئی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی لطف و انعیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے الطاف اللہ تعالیٰ کا فیض کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ آواز دیتا ہے حَلْ مِن سَائِلْ فَأُوْتِيَهُ سُعْلَهُ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے آج کی رات کہ میں اس کے سؤال اور اس کی احتیاج کو پورا کروں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلْ مِن تَائِبْ فَأَتُوبُواْ عَلَيْهِ کیا کوئی توبہ کرنے والا موجود ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں حَلْ مِن مُسْتَغْفِرْ فَأَغْفِرُواْ لَهُ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں تو اگر انسان ان راتوں میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شبہ قدر کے اندر جو ہے اگر انسان کی توجہ اس اللہ کی اس آواز پر ہو اور انسان اس کو سننے کے قابل ہو کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ ندہ دے رہا ہے ہے کوئی سائل کہ جس کے سؤال کا میں جواب دوں جس کی مشکل کو میں دور کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت کو میں قبول کروں اور روایات میں ہے کہ اگر کسی کی اس ماہ میں مغفرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یومِ عرفہ تک یعنی ان راتوں میں اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوتی تو یومِ عرفہ تک اس کی مغفرت کا امکان نہیں بہت توجہ کیجئے گا یہ روایت ہے کہ جو اس راتوں میں بخشا نہ جائے اور جو اس رات میں محروم ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے یعنی جو اس رات کو اہمیت نہ دے شبہ قدر کو اہمیت نہ دے وہ اگر اس رات میں محروم ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو پورے سال میں ہر خیر سے محروم کر دے گا جو اس رات بھی جس کی بخشش کا امکان نہیں ہے اللہ تعالی کہتا ہے یومِ عرفہ پہ جا کر پھر دوبارہ وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری بخشش کی امید کی جا سکتی ہے لیکن اس دوران تمہاری مغفرت اور تمہاری بخشش نہیں ہے کیونکہ جس میں اتنی توفیق نہیں ہوئی جس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ شب قدر سے استفادہ کر سکے تو وہ یقیناً سال کے اس کے تحت انسان توبہ کی شرائط کے اوپر پورا اتر سکے تو اس لحاظ سے ہمارے سب کے لئے اہم ہے کہ ہم یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں ہم اللہ تعالی سے اپنی نجات کے لئے اپنی مغفرت کے لئے اور اپنی محرومیت کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں اور آخری نکتہ اور آخری لمحات میں جو آج کی رات اور ان راتوں میں ہمارے لئے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کے بارے میں اپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ نیک گمان کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالی سے امید رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ مجھے تم جبار کہہ کے مت پکارا کرو تم مجھے منتقم کہہ کر مت پکارا کرو مجھے ارحم راحمین کر کے پکارا کرو جو شخص اللہ کے سلسلے میں نیک گمان رکھتا ہے جو شخص اللہ کے سلسلے میں آپٹیمسٹک ہوتا میں اس امید کی وجہ سے اپنی رحمت نازل کروں گا اس پوزیٹیویٹی کی وجہ سے اپنی رحمت نازل کروں گا لیکن اگر تم مجھ سے نا امید ہوگے تو میں اسی طرح سے رسپونڈ کروں گا اللہ تعالی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی ان باقی راتوں میں باقی ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمید